ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان موجود ہے ہمارے ساتھ شریکانت نڈیلا سر موجود ہے ایم ڈی اینڈ سی او کی ایف آئی این ٹیکنالوجیز لیمٹیڈ کے شریکانت سر آج ساتھ سٹوڈیو میں ہی موجود ہے تو شریکانت سر صاحب باچیت کریں گے ہی لیکن پہلے آپ کو کچھ ڈیٹیل جو آج سے کھل رہا ہے اس کے بارے میں بتایتے ہیں بیسک ڈیٹیلز آپ کے سکرین پڑھائیں گی جہاں پہ آج سے لے کے 21 دسمبر تک کے لیے آئی پیو کھلا رہے گا پرائیس بینڈ 347-366 یہ پرائیس بینڈ تے کیا گیا ہے اور ایشو سائز قریب قریب پندرہ سو کروڑ روپے کے آس پاس کا یہ ایشو سائز رہے گا فیس فیلیو اور اپنی دس کے آس پاس رہے گی شریکانت سر سے کمپنی کے بارے میں اور ڈیٹیل لیلتے ہیں اچھا شریکان سر وہ باتچیت اٹھی تھی پہلے فوٹبال کی تو وہیں سے شروعات کر لیتے ہیں دیکھا آپ نے میچ کل آدھا میچ ہی دیکھ پائے آس مجد جی فلائٹ تھا cnbc tv سٹوڈیو میں آنے کے لیے بات کافی رومان چکتا آکے ہائیلائٹس تو آئی بوچڈ تو وہی ٹیم جو آپ چاہ رہے تھے وہی جیتا اچھا شریکان سر بہت ساری چیزیں ہیں kfn technologies تو سب سے پہلی چیز تو دماغ میں آتی ہے وہ ہے it technology جو ایک بیسی کام آدمی سمجھتا ہے تو میں آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا کمپنی کیا کرتی ہے کیا ڈیٹیل ہیں کیسے کام کاج ہے کیسے revenue streams ہیں تو وہی آپ پہلے سمجھائیں بہت بڑی ہے دھنیواد مجھے موقع دینے کے لیے سمجھ کفن technologies جو ہے یہ 35 years سے ہے ہمارے دیش میں شے transfer agent جو سب سے پہلے تھا انڈیا میں وہ ہمارے تھے اور ہمارے چار تین بھاگے ہمارے بزنس لائنس جو ہے ایک ہو گیا mutual funds alternate investment funds portfolio management services pensions private retirement schemes ان سب کا operations administer کرنا technology کے سہمتی سے دوسری بات ہو گئی ہماری issuer solutions جس میں ہم پورے corporate جتنے بھی ہے دیش کے سب سے بڑا کمپنی سے لے کر شاید سب سے چھوٹا unlisted کمپنی ہو ان کا share transfer management کرتے ہم اور تیسرا ہو گیا تھوڑا outsourcing کام کرتے ہم mortgages کا کام جو ہے امریکہ اور یورپین کلائنٹس کے حساب سے اور یہ جو ہمارا کام ہے basically layman کے حساب سے دیکھ لیچے اگر آپ کو ہی mutual funds خریدیں گے اس کا جو underlying processing ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں آج کے تارک میں دیش میں 59% of asset management companies جو ہے وہ ہمارے clients ہیں اور لگ بگ 300 alternate investment funds بھی ہم manage کرتے ہیں اور national pension system جو ہے جب بھی آپ کو یہ NPS subscribe کریں گے تو ان کا processing جو کرتے ہیں ان میں ہم ایک central record keeping agency کے نام سے بانا جاتے ہیں اچھا دو سوال میرے پھر اڑھ گئے پہلا کیونکہ 44 سال سے آپ لوگ انڈسٹری میں ہیں تو آپ نے evolution دیکھا ہے financial markets کا basically کیونکہ انڈین کی جو IPO markets ہیں یا اس کے بعد mutual fund کے growth یا پھر primary secondary ہر طرح کی market کا evolution آپ نے دیکھا ہے wait time so ابھی بھی penetration بہت کم ہے despite اتنا بڑا evolution تو going forward کیا growth دیکھ رہے ہیں آپ اس میں اور پھر companyوں کہاں دیکھ رہے ہیں thank you ہمارا تیم company کا یہی ہے کہ بھارت کا financialization کے اوپر depend ہوں پچھلے تھڑی تھڑی پی ایسے ہم نے ہم نے جو دیکھنے آئے تھے جتنے جیسے ڈیمیٹ کیا کونز دیکھ لیجے پہلے کچھ یوں few ہزار ہوتے تھے آج کے تاریخ میں دس گیارہ کروڑ ہے mutual fund investors جو ہے چار کروڑ کے لگ بھگے unique investors جو ہوتے ہیں اور بارہ کروڑ کا unique folios ہیں alternative investment funds تو ابھی ابھی گروہ ہونا شروع ہوا پیچھلے پانچ سالوں میں 50% کیا گر کے حساب سے گروہ ہو رہا ہے مگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی metric آپ internationally compare کریں گے یا کوئی developing economy سے آپ compare کریں گے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ابھی penetration جو ہے کافی you know early stage میں ہے بھی hardly 2-3% of the country's population invest in asset classes today less than 12% of the gdp is invested in mutual funds today ابھی-abھی money control کا ایک summit ہو آتا جس میں یہ discussion تھی کہ mutual funds ابھی جو ہے 40 trillion rupees ہے اس کا ایوم کیسے 100 trillion کرانا ہے 20-20 70 تک 20-20 7 تک تو ہم نے جو یہ پچھلے 34 years ہے جو دیکھ کے آئے تھے مگر پچھلے پانچ سال میں جو جو catalyst کے حساب سے بڑھا ہے پورا یہ جو industry ہے one because of پہلے جو تھا first 15 years prior to this was all about e-commerce سب کو spend کرنا تھا ابھی پچھلے پانچے سالوں سے because of technology because of products and platforms there is a euphoria created about how to save and invest and i think basically ابھی جو investment اور اس کا returns اور جو آسانیت سے جو آپ invest کر سکتے ہیں products اور platforms ہیں اس کے حساب سے آگے اور financialization بڑھے گا کافی سارا penetration بڑھے گا ابھی t30 سے b30 جو ہم بولتے basically you know smaller cities میں already penetration پہنچ چکا ہے پھر بھی آپ دیکھیں گے تو 60 cities only دیش جو ہے دیڑھ سو کروڑوں کا لوگ ہے اتنا بڑا دیش ہے میرے حساب سے اگلے پانچ دس سالوں میں کافی سارا اور financialization دیکھا جائے گا okay this brings to my next question کہ sir 90% آپ کا revenue mutual fund business سے آتا ہے اور mutual fund SIPs جو ہیں وہ records کی طرف جا رہی ہیں تو flows بھی اچھا ہے اور آپ کا revenue کا major stream بھی ہے so going forward یہ situation کو آپ کیسے capitalize کریں گے ایک چھوٹا سا clarification ہمارا mutual fund سے جو revenue ہے وہ 65% کے آس پاس سے لگ بھگ 14% جو ہے issuer solutions جو ہم بولتے جس میں corporates کا ہم manage کرتے ہیں اور 14% ہے international business اور 6% جو ہو گیا ہمارا technology products اور solutions کا ہو گیا mutual funds تو جیسے میں نے بتایا تھا ابھی 40 trillion تک آ چکا ہے industry کا خریسل کا report کے حساب سے 2027 تک شاید 14% کے آگر میں گروہ ہو مگر industry body کا یہ ماننا ہے کہ اور زیادہ بھی گروہ ہو سکتے ہیں تو یہ جو گروہ تھے وہ ہمارے لئے اچھا ہے obviously کیونکہ دو ہی ہیں اس میں جو پلیئرز ہے جیسے ہمارا لیسٹڈ پیر کامز اور ہم خالی دو ہی پارٹنر ہے جو کرتے ہیں پورے administration of the industry تو دونوں کے لئے اچھا ہے اور ہم جو ہے جیسے کمپیٹ کرتے ہوں گے سال میں ایک بار کوئی نئے asset management company آگیا ہے تو مگر باقی کاف جو سالیں ہم ساتھ میں کام کرتے ہیں to push the innovation forward for the industry right for the investors and the distributors تو ہمارے لئے کافی اچھی بات ہوگی اور بھی you know penetration بڑے ہمارے revenues بڑیں گے obviously but it gives us the confidence that we are doing something for the nation you know what we are building is you know absolutely taking the financialization to every last investor in the country اچھا IPO پسر last سوال کیونکہ 1500 کروڑوں کا IPO ہے پورا OFS I guess یا major کوئی stake offload ہو رہا ہے تو اس کا کچھ detail کون کون اس میں سے exit کر رہا ہے یا پھر کوئی نیا partner going forward جو expect کر رہے ہیں آپ کی شاید OFS لائے کوئی stake سے لائے sure ہمارا company کا بھی دیکھیں گے تو share 74% ہمارا current promoter جنرل Atlantic partners پرموٹر کا 14% تک share یہ جو OFSA جنرل Atlantic partners are selling part of their stake وہ بیشنے کے بااد بھی وہ majority رہیں گے سب سے شاید 48 to 49 percent تک stake بچے گا ان کا اس کے بااد بھی اور یہ جو ان کا ماننا ہے کہ یہ کمپنی جیس پیس میں operate کرتا ہے وہ very important structurally important space ہے دیش کے لئے بھی جیسے transaction بڑھیں گے U.M بڑھے گا یہ کمپنی بھی بڑھے گا اس کے hesap سے تو وہ تک ہمارے تک یہاں پہ رہنے والے ہیں اور جہاں تک ابھی ہمارا جو anchor book جو فرائیڈ close ہوا ہے وہ کافی ہمیں confidence دیتا ہے most of my clients they have invested as anchors جیسے 8 mutual fund اور 17 scheme invest کافی سارے foreign institutional investors invest کے تک صبح ہمارے issue open ہو QIB book also is already subscribed quite well so very excited سارے مارکی انویسٹرز جو ہیں وہ ہاں پہنچ گئے ہیں شکان سر بہت بہت شکریہ سمیہ کا تھوڑا بھاو بہت شکریہ موجود رہنے کے لئے بہت شکریہ اور best of luck جس سر کے نمبر ہم دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں بہتر ہوتے دکھائی پڑھیں گوئی فورویڈ بہت شکریہ سارے دکھنے موسیقی